بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل فوریزون سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ڈیوے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانی وہ عزوز ناظرین گرامی بھارت اور ارمینیا سمیت پوری دنیا اس بات سے متفق ہے کہ پاکستان اور ترکی نے آزربائی جان کا ساتھ دیتے ہوئے ارمینیا کے پرخچے اڑا دیئے ہیں اور ارمینیا کی اتحادی ممالکہ سارا کا سارا پلین پاکستان اور ترکی نے خات میں ملا دیا ہے کچھ روز قبل ارمینیا نے اپنے رڈار پر ترکی کے ایف سولہ جنگی تیارے کو ٹریک کیا تھا جس کا ثبوت بھی ارمینیا نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا لیکن معزلز ناظرین اب پاکستان کے جیف سیمنٹین تھرڈر کے حوالے سے ارمینیا حکومت نے چکا دینے والے انکشافات کیے ہیں جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گی آزربائی جان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی جنگی تیارے جیف سیمنٹین تھرڈر اور گرون آزربائی جان پنچا دیئے گئے ہیں ناظرین نے محترم گورنمنٹ آف ارمینیا کی کیے گی ٹویٹ کو آپ ذرا ہور سے دیکھیں جس میں جیف سیمنٹین تھرڈر کو ٹریک کرتے ہوئے ارمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے تین جیف سیمنٹین تھرڈر تیاروں کو ارمینیا کے رڈار نے ٹریک کیا ہے اور ارمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی جنگی تیاروں نے ارمینیا پر حملہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی معزلز ناظرین یا پھر ارمینیا دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بھی ارمینیا کے ساتھ مل کر ارمینیا پر حملہ کر رہا ہے ناظرین محترم گورنمنٹ آف ارمینیا نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی جنگی تیاریں اس وقت ارمینیا کے رڈار نے بھی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ ترکی کے ایت سولہ تیاروں کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکی کے بیس ایت سولہ جنگی جہاز آزربائجان میں موجود ہیں جو ارمینیا پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں تو ناظرین گرامی آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ